آج بلیک ان وائٹ میں ہم سب سے پہلے آپ کی ملاقات ان لوگوں سے کرائیں گے جو مغل شاسک اور انگزیب کو سب کا باپ بتا رہے ہیں یا یہ سمجھ لیجے کہ مغل شاسک اور انگزیب کی موت کے لگ بھگ 317 سال کے بعد بھی آج بھی ہمارے دیش میں اور انگزیب کا ایک فین کلپ ہے اور انگزیب کو چاہنے والے لوگ آج بھی ہیں اور انگزیب کو پیار کرنے والے لوگ آج بھی ہیں اورنگ زیب کے نام کا وٹس اپ سٹیٹس لگانے والے لوگ ہمارے دیش میں آج بھی ہیں ایسے لوگ ہمارے دیش میں آج بھی ہیں جو آزاد بھارت میں بھی اورنگ زیب کے پوسٹرز اور بینرز اور تصویریں لہراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اورنگ زیب سب کا باپ ہے مہاراش کے کولاپور میں آج ہندو سنگٹھنوں نے ایک بہت بڑا ویرود پردشن کیا اور یہ ویرود پردشن اس لئے ہوا کیونکہ اسی علاقے کے کچھ مسلم نابالک لڑکوں نے اورنگ زیب کی تعریف میں اپنے وٹس اپ اکاؤنٹس پر سٹیٹس لگایا تھا یعنی ایک وٹس اپ سٹیٹس لگایا اپنا جس میں اورنگ زیب کی تعریف لکھی تھی اور آپ جانتے ہیں اس وٹس اپ سٹیٹس میں کیا لکھا تھا اس میں لکھا تھا اورنگ زیب سب کا باپ اس لئے آج ہم اس بات کا سمپورن ویشلیشن کریں گے کہ کون کس کا باپ ہے اور کون کس کی اولاد لیکن سب سے پہلے آپ کو آج ان تصویروں کو دیکھنا چاہیے یہ تصویریں ہیں مہاراش کے کولاپور کی جہاں آج ہزاروں کی سنکھیا میں ہندو سنگٹھنوں سے جڑے لوگوں نے سڑکوں پر نکل کر ویرود پردرشن کیا اور اس دوران کولاپور میں رہنے والے عام ہندو پریوار بھی اس ویرود پردرشن میں شامل ہوئے اور آروپ ہے کہ اس دوران جب کچھ لوگوں میں ہنسک جھڑپ ہوئی تو وہاں تناو اتنا بڑھ گیا کہ یہ ویرود پردرشن ہنسک ہو گیا اور پولیس کو پھر ان پردرشن کاریوں پر لاتھی چارج بھی کرنا پڑا پہلے آپ تصویریں آپ دیکھیں جیے پہلے 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 آپ دیکھیں جیے یہ ہزاروں لوگ اس لیے اس ویروز پردشن میں شامل ہوئے کیونکہ یہ لوگ ان تین نابالک لڑکوں کے خلاف سخت قانونی کاروائی کی مانگ کر رہے تھے جنہوں نے اپنے وٹس ایپ سٹیٹس پر اورنگزیب کی تعریف میں لکھا تھا کہ اورنگزیب سب کا باپ ہے اور اس دوران ان نابالک مسلم لڑکوں پر چھترپتی شیواجی مہاراج کے لیے اپشبد لکھنے کا آروب بھی لگا ہے دیکھئے یہ وٹس ایپ سٹیٹس میں آپ کو اور تھوڑی بڑی سکرین پر دکھاتا ہوں تاکہ آپ سمجھ پائیں کہ اس میں کیا لکھا ہے دیکھئے یہ ہے the true king of every home اور اوپر لکھا ہے باپ اور اورنگزیب کی تصویر ہر گھر کا اصلی راجہ یہ وٹس ایپ سٹیٹس لگایا ہوا تھا کچھ نابالک لڑکوں نے چھترپتی شیواجی مہاراج مراتہ سامراجے کے شاسک تھے اور اورنگزیب ان کا سمککش تھا جو مغل شاسن کا اس زمانے میں نترتو کرتا تھا یعنی یہ دونوں سمکالین تھے اور ایتحاسک تتھے کہتے ہیں کہ چھترپتی شیواجی مہاراج کا نام سن کر اورنگزیب کو اپنے پوروجوں کی یاد آ جاتی تھی لیکن اس کے باوجود آج مہاراش میں چودہ پندرہ سال کے لڑکے اورنگزیب کو سبھی لوگوں کا باپ بتا رہے ہیں اور خود کو بھی اورنگزیب کی اولاد بتا رہے ہیں اور اسی وجہ سے مہاراش کے کولاپور میں آج یہ ہنگامہ ہوا حالانکہ آج یہاں بات صرف مہاراش کے ایک شہر کی نہیں ہے بات صرف کولاپور کی نہیں ہے پانچ جون کو مہاراش کے اہلیا نگر میں ایک خاص دھرم کے لوگوں نے ایک دھارمک جلوس نکالا تھا اور اس جلوس میں مغل شاسک اورنگزیب کی تصویریں لہرا کر اس کے سمرتھن میں تب نارے لگائے گئے تھے اور یہ تصویریں بھی آج آپ کو دیکھنی چاہیے موسیقی اب اورنگزیب کو سب کا باپ بتانے والے ان لوگوں پر راجنیتی شروع ہو گئی ہے لیکن اس سے پہلے چنتا جنک بات یہ ہے کہ کیسے آج آزاد بھارت میں اورنگزیب جیسے کرور شاسکوں کے لیے بھی ایک فین کلب ہے کیسے آج آزاد بھارت میں اورنگزیب جیسے کرور لوگوں کے لیے ان کے فینس موجود ہیں جو ان کے پوسٹرٹس لہراتے ہیں اس کی تصویریں لہراتے ہیں اور اس کی تعریف کرتے ہیں اور اسے اپنا باپ بتاتے ہیں اب راجنیتی شروع ہو گئی ہے اور دوربھاگے پونڈ بات یہ ہے کہ اس راجنیتی میں بھی سارے دل سارے پارٹیاں ایک جھٹ نہیں ہیں ان سی پی کے راشتری عدیق شرط پوار نے کہا ہے کہ یہ سب کچھ مہاراشت کی بی جے پی سرکار کی وجہ سے ہوا ہے جبکہ مہاراشت کے اپ مکہ منتری دیویندر فڈنویس نے کہا ہے کہ وہ اس معاملے کی جانچ کرائیں گے کہ آخر مہاراشت میں اچانک سے اورنگزیب کی اتنی اولادیں کہ انہیں کہاں سے پیدا ہو گئے سمپ دو آرگنائزیشنز آج انہوں نے کولا پور بند کا آوان کیا تھا اور وہ ایک جگہ بے کٹھا ہوئے تھے ان سے بھی بات کرنے کے بعد ان کا آندولنجب ختم ہوا اور لوگ واپس جانے لگے واپس کل کی طرح ہی کچھ مسکریانٹس نے شکون پیلٹنگ کی ہے کچھ جو ٹیلی بیجرز ہیں جو شاپ لگاتے ہیں رستے پر ان کی گاڑیوں کی نقصان کرائے انہوں نے گروہ ویباغ اور گروہ منتری ہی لگاتا سبھی ادھیکاریوں کے ساتھ سمپرک میں میں خود پرسنلی ادھیکاریوں کے ساتھ سمپرک میں ہوں مہاراشتر میں اچانک کچھ جلوں میں اورنگ جیب کی اولادیں پیدا ہوئی ہیں جو اورنگ جیب کا فوٹو دکھاتے ہیں اورنگ جیب کا سٹیٹس رکھتے ہیں اور اس کے قارن ایک دربھاونا سماج میں پیدا ہو رہی ہے اور اس کے قارن ایک تناو بھی نرمان ہو رہا ہے سوال یہ اٹھتا ہے کہ اچانک اتنے اورنگ جیب کی اولادیں کہاں سے پیدا ہوئی ہیں اس کے پیچھے کون ہے اس کا اصلی مالک کون ہے یہ بھی ہم دھون کے نکالیں گے وہ اونرشپ نہیں لے رہے ہر ہوم منسٹری کے پاس ایک انٹیلیجنس کا ریپورٹ آتا ہے تو ان کا انٹیلیجنس ریپورٹ ان کو نہیں بتاتا کیا ہونے والا ہے اتنے دنگے جب سے ان کی سرکار آئی ہے دنگے ہی ہوئے اس کے پہلے اتنے دنگے کبھی نہیں ہوئے اس راجج میں تو اوبریسلی یہ فیلیر آف ہوم منسٹری ہے مہاراشرہ میں جو شانتی ہے آج مہاراشرہ شانتی کر کے جانا جاتا ہے اس کو اگر کوئی کس طرح سے اگر اس کا نام خراب کر رہا ہے مہاراشرہ کا تو یہ ایسے لوگوں کو چون چون کے گنا چاہیے پولیس نے اور ان کو سجا دینی چاہیے